وہ کوئی ریکاوری کے خلاف بات کرے یا اپنا لائحہ عمل بتائے جیسے کہ اس کی ریکاوری کے خلاف ہو آپ کی نظر میں تو آپ اس کے کانسلر سے مشورہ کر سکتے ہیں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کانسلر کے ساتھ مل کے بات کرتے ہیں جیسے کوئی پرانے دوستوں کو ملنا چاہتا ہے جیسے کہ پرانی جگہ پہ جانا چاہتا ہے جیسے کہ کوئی شام کو لیٹ نائٹ گھر سے باہر رہنا چاہتا ہے جیسے کہ کوئی ریکاوری کے مسلمہ اصولوں کے خلاف جانا چاہتا ہے تو ہم ٹربل شوٹنگ کرتے ہیں ٹربل شوٹنگ کا مطلب ہے جیسے ہمارا کمپیوٹر صحیح کام نہیں کرتا تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کہاں کہاں مسئلے ہیں اور ظاہرہ اس کے لیے مستری کی ضرورت پڑے گی اس کا مطلب ہے کہ ہمیں واپس موڈیول وان ٹو تھری پہ جانے کی ضرورت ہے ریورس گیر لگانے کی ضرورت ہے اور ہمیں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں اس کو کوئی ٹریگرز کا سامنا تو نہیں کہیں اس کو کریونگز کا سامنا تو نہیں کہیں ارجنسی تو نہیں ہے کہ میں فوراً یہ کر گزروں اور وہ ٹریگر کہیں کسی فیملی میمبر کے وجہ سے تو نہیں پیدا ہو رہا فیملی میمبر کے کسی رویے سے تو ٹریگر نہیں ہو رہا جب کسی کو اپنے والدہ یا والد سے ڈانٹ پڑتی ہے تو اس کے اندر بچینی پیدا ہوتی ہے تو نشے کی طلب ہوتی ہے جو وہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے نشے کی طلب ہو رہی ہے وہ کہے گا جی مجھے پرانے دوست کی طلب ہو رہی ہے مجھے پرانی جگہ پہ جانے کی طلب ہو رہی ہے پیسے میں نشا نہیں کرنا چاہتا لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر میں فوری نہ نکلا تو میرا دھم گھڑ جائے گا تو اصل بات یہ ہے کہ پھر اس پہ موڈیول فور پہ کام کرنے کی ضرورت ہے جس میں ہم ٹریگرز دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کا انٹرنل ٹریگر ہے یا ایکسٹرنل ٹریگر ہے پھر ایکسٹرنل ٹریگر گھر کے اندر ہو رہا ہے یا گھر کے باہر ہو رہا ہے گھر کے اندر کسی کے ساتھ چپکلش ہو کسی اور چیز میں آپ کا اختلاف ہے رائے ہو اور آپ اس کے علاج کی آر میں یا ریکووری کی آر میں اپنی بات منوانا چاہتے ہوں تو یہ مناسب نہیں ہوگا بعض اوقات پیشنٹ علاج میں ہوتا ہے ایڈکشن کے اور اس کی فیملی اس سے کوئی ایسی بات منوانا چاہتی ہے اسی رگڑے میں کہ یہ علاج میں ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے علاج کرنے والوں کا تاون حاصل کر لیا جائے اور جو زور ہم لگا رہے ہیں اس کے ساتھ جس کا نشے کی بیماری سے کوئی تعلق نہیں کسی معاملے میں جو ہم زور لگا رہے ہیں اس میں اگر زور کم پڑھ رہا ہے تو جو مزدور ہائر کیے ہوئے ہیں ویلنگ ویز کے ان کو ساتھ لگا رہے ہیں تو بہت سارے پیشنٹ کی فیملیز کو میں نے دیکھا ہے میرے ساتھ سبھی یہ باتیں کرتے رہتے ہیں تو ایک پیشنٹ کی فیملی کو میں نے پوچھا کہ آپ کی باتوں سے مجھے لگتا ہے کہ آپ یہاں آنے سے پہلے ابھی وہ پیشنٹ داخل بھی نہیں ہوا تھا دو تین ملاقاتیں فیملی سے ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر آنے سے پہلے آپ جو کچھ کر رہے تھے اپنے مریض کی بہتری کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ ٹھیک کر رہے تھے لیکن آپ کچھ تھک گئے تھے تو آپ کا خیال تھا کہ چلو کچھ مزدور مستری ساتھ لگا لیتے ہیں جو ہماری پولیسی پہ اور زور سے عمل درامت کروا دیں گے یعنی کوئی ایسے لوگ جو کہ ہماری ہی پولیسی کو زیادہ ایفیکٹیو طریقے سے وہ عمل درامت کروا دیں گے اس پہ تو میں نے کہا کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کی پولیسیز ٹھیک تھیں پر آپ تھک گئے تھے تو آپ نے ہمیشہ عمل کر لیا اس سفر میں یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پولیسیز ٹھیک نہیں تھیں تو آپ نے کہا کہ سانو نہیں پتا کی کرنا ہے تو ہم آپ کے پاس آگئے کہتے ہیں نہیں پہلے والی بات پہلے والی بات جو کہ غلط ہے کہ جو ہم کر رہے تھے ہم چاہتے ہیں کہ کیا وہ ہی جائے لیکن جو زور میں کمی ہے نا وہ مصریوں سے ساتھ لگوا لیں ہم چاہتے ہیں تو ہمارا سے ہ bang